چوبیسویں عبارت لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور اللہ مسلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی کہنے میں تسلی ہے کوئی خرابی نہیں حوالہ رسالہ الامداد صفحہ پہتے ہیں رسالہ ہے الامداد بابت ماہ سفر المظفر تیرہ سو چھتیس ہجری امداد المطابع تھانا بون سے چھپا ہے اور یہ اشرف علی حانوی صاحب کا یہ نام موجود ہے نمبر چونتیس اور یہ پہتیس یہ صاحب لکھ رہے ہیں ایک صاحب ایک روز کا ذکر ہے حسن العزیز دیکھ رہا تھا اور دوپیر کا وقت تھا کہ نیند نے غلبہ کیا اور سو جانے کا ارادہ کیا رسالہ حسن العزیز کو ایک طرف رکھ دیا لیکن جب بندہ نے دوسری طرف کروٹ لی تو دل میں خیال آیا کہ کتاب کو پشت ہو گئی پیٹ ہو گئی بیک ہو گئی اس لیے رسالہ حسن العزیز کو اٹھا کر اپنے سر کی جانب رکھ لیا اور سو گیا کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہوں لیکن محمد الرسول محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ اثر نا طاقتی بدستور تھا یعنی میں اپنے آپ کو بہت کمزور بہت ہی ویک محسوس کر رہا تھا لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور کا ہی خیال تھا یعنی تھانوی کا ہی خیال تھا لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جائے کیونکہ اب میں جاگ گیا ہوں اب میں خواب میں تو نہیں ہوں لہٰذا میں اب صحیح کلمہ پڑھوں اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے بہیں خیال یعنی اس خیال کے ساتھ بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشری پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ اس کے الفاظ جو ہیں وہ میں میرا یہ دوراتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب جاگ رہا ہوں نیند میں نہیں ہوں اور اچھی طرح علم بھی ہے پھر پھر بھی یہ کہتا ہوں اللہمہ صلی اللہ سیدنا و نبینا و مولانا آگے نبی پاک کے نام کی بجائے دیکھ لیجئے صاف طور پر اشرف علی لکھا ہوا اور وہ خود لکھتا ہے حالانکہ اب بیدار ہوں خواب نہیں لیکن بے اختیار ہوں مجبور ہوں زبان اپنے قابو میں نہیں اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دوسرے روز بیداری میں رقت رہی خوب رویا اور بھی بہت سے وجوہات ہیں جو حضور کے ساتھ باعث محبت ہیں کہاں تک ارز کروں یہ اس نے خط میں لکھ کر تھانوی کو بھیجا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھانوی صاحب بجائے اس کے کو اس کو یہ کہیں کہ ایسی عقیدت جائز نہیں تم غلطی پر ہو تم کو توبہ کرنی چاہیے یا اس کو یہ کہیں کہ خبردار اس طرح کی عقیدت درست نہیں جواب کیا لکھتے ہیں اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بیعونی ہی تعالی متبع سنت ہے چوبیس شوال تیرہ سو پہنتیس ہجری بجائے اس کے کہ اس کو ڈانٹتے اس کو منع کرتے کچھ کہتے صاف طور پر لکھتے ہیں اس واقعہ میں تسلی تھی کیا مطلب کہ تم نے اگر میرا نام کلمے میں پڑھا یا میرا نام دروشری میں پڑھا نبی پاک کے نام کی جگہ تو یہ کوئی غلطی نہیں کی یہ بالکل ٹھیک ہے کہ تم جس کا خیال کرتے ہو وہ سنت کا پابند ہے تو بات کیا کی انہوں نے یعنی اپنے نام کو کلمے میں پڑھنا دروشی میں پڑھنا جائز رکھا یہ تھانوی صاحب کا ہے اگر اس طرح درست ہے تو پھر جو دیوبندی مذہب ہے جو دیوبندی عظم ہے وہابی عظم ہے اس کا حال دیکھ لیجئے یہ وہ لکھ رہے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو منع کرتے محبت سے سمجھاتے ڈانٹتے کچھ بھی کرتے لیکن انہوں نے صاف طور پر لکھا کہ اس واقعے میں تسلی تھی اگر یہی بات اگر کسی اور سے نکلتی تو دیوبند سے ایسے ایسے فتوے چلتے کہ اس میں آپ دیکھتے رہ جاتے لیکن چونکہ ان کا مسئلہ ہے یہاں دیوبندی پورا مذہب خاموش ہے اس مسئلے میں کوئی کچھ نہیں بولتا یہ صاف طور پر تھانوی صاحب نے لکھا جی یہ حوالہ دیکھ سکتے ہیں یعنی بقاعدہ ان کا نام لکھا ہوا ہے یعنی اشرف علی لکھا ہوا ہے اور وہاں کلمے میں بھی صاف طور پر کے اور اس کی جگہ اشرف علی پڑھتا ہوں یہ واضح طور پر دیکھ جی